بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں چیف سے خفیہ ملاقات ایک صحفی جو پیغام لے کر آیا اصل واضحات اس میں کیا ہے عمران خان کا ردعمل بھی آگیا جیل سے پیغام بھی آگیا یہ معاملہ بلکل وہی ہے جس طرح امریکہ نے باجوا کو سائفر بھیجا کہ عمران خان نہیں ہوگا اب یہ سائفر عمران خان کا نہیں بلکہ عوام کے نام آیا لائیہ منصور خان خان تو ڈٹ کیا اب عوام کی باری ہے بڑا کھل کیس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آزاد امیدوار تحریکی انصاف کی تاریخی کمپین بہترین حکمت عملی اور دو جماعتی اتحاد جو اب پروپیگنڈا کیا جارہے ہیں اس کے بارے میں بھی وی لگ میں بڑی اہم انفرمیشن ہوں گی اسے آپ نے غور سے سمجھ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو سائفر کیس آج دوبارہ شروع ہو رہا ہے ابو الحسنات اڈیالہ جیل پہنچ چکا ہے اور جو الیکشن کی سٹریٹیجی ہے وہ بار بار ہم نے اس دفعہ کیا کرنی ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تو کیوں مدد کی جا رہی ہے اب اس سے پہلے والے لوگوں نے جو غلط کیا اسے صدھارنے کی کوشش میں جو آنے والے ہوں گے وہ نہیں کہیں گے کہ آج کے لوگ غلط کر رہے ہیں مستقبل ایک طرف مانتے ہیں پاکستان کا جمہوریت میں ہے دوسری طرح نوے فیصد مقبولیت رکھنے والے رہنماؤں کو کہیں کہ تمہارا سیاسی مستقبل نہیں تمہارے نام پہ کٹا یہ اس ملاقات کا لبے لباب تھا لیکن ملاقات کی وجہ کیا تھی بین الاقوامی سروے سامنے آئے ان کی اپنی ایجنسیوں کے ثرو پتھر پہ لکیر کی طرح نے پتا چلا کہ تحریک انصاف شہروں میں دھیاتوں میں تمام نشستیں جیت رہی ہیں بلال نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کہا دھیات تو ہم مینج کر لیں گے کوئی نصر بازی کریں گے لیکن شہروں میں ہم کر نہیں سکتے قاضی فائز سے آپ کو پتا ہے جو پھر معایدہ ہوا چھٹیوں میں اس دوران ساری ڈیل ہوئی کہ کس طرح قاضی فائز کی عدالت میں یہ کیس جائے گا اور اس سے پہلے جسٹس اجاز الحسن کو راستے سے لازمی ہٹانا ہے اب پشاور ہائی کورٹ اور اسلامباد کی جو ججز ان کی بات نہیں مان رہے تھے جو آپ کو کیسز نظر آ رہے تھے انصاف پر انہیں بھی اس طیفے کے لئے مجبور کیا جا رہا ہے یہ منصور علی خان کی جو ملاقاتی ہے وہ درباری لوگ ہیں اکبر بادشاہ کے دربار میں روزانہ حاضری لگتی تھی اس طرح کے لوگی دیوان لکھے جاتے تھے بڑے بڑے انہیں یقین دہانیاں کرائی جاتی تھی بڑے سے بڑا بیانیاں بنا کر دیا جاتا تھا اور دوسری طرف مایوس عوام کرنے کی کوشش ہوتی ہے اب ان سے چونکہ اتنی بڑی دھاندلی ہو نہیں سکتی بلہ خان کا ان کے ہاتھ میں تھانی جیسے اسے ایٹمی اتحار سمجھا ہوا تھا تحریکن صاحب ابھی بھی نے ہر بیانیاں میں شکست دے رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد امیدواروں سے یہ لوگ ہاریں گے یہ انوکھی مہم ہوگی یہ جو بینگن اس وقت خرید کے باتے جا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا ہے سارے پیڈ کو پتا ہے کہ چائے پیالے میں پینی ہے اسی طرح پاکستان میں جو اصل جمہوریت برگر بچا لیا جو لونڈا لپاڑا کہتے تھے یہ ممی ڈیڈی کہتے تھے وہ ممی ڈیڈی لونڈے لپاڑے ان کی جڑوں میں بیٹھ گئے اب ماضی میں یایہ خان کو صحافی مشورہ دیا کرتے تھے آپ مارشلہ لگائیں ایوب خان کے دور میں صحافوں کی پوری ایک پلٹن جایا کرتی تھی زیاہ کے دور میں آپ کو اثر لو دی یاد ہوگا جو زیاہ کے جنازے پر جس طرح زاروں کتار رو رہا تھا اس طرح اجازہ الحق نہیں بچارا رویا مشرف کی گود میں صحافیوں کا ایک جم گھٹا ہوتا تھا جسے وہ کہتے تھے عوام آپ کے لئے سر آنکھیں بچھا رہی ہیں باقاعدہ طور پر انہیں پھر سرکاری عودے بھی دیئے گئے جنرل باجوہ کے دور میں آج کے بڑے بڑے نامور صحافی جو ہے جنرل باجوہ کو مرشلہ کا مشورہ دیتے رہی یہ وہی صحافی ہیں جو بتایا کرتے تھے کہ عمران خان تو سوشل میڈیا پر صرف مقبول ہے آج یہی صحافی اسی طرح کی خبریں بھی لاتے ہیں کہ جی پچیس ہزار کی نوکری کرنے والے بوٹس خان کو مشور کر رہے تھے سوشل میڈیا کے ٹیم ہے شیطانی میڈیا ہے ان صحافیوں کو چناؤں بڑے مخصوص انداز سے ہوتا ہے کل آپ نے وقار کا بھی سنا ہوگا پیغام بڑی باریک واردات اور یہ بلکل درست بات ہے یہ اچانک جو صحافی آپ کو پنیترہ بدلتے ہوئے قاضی فائز پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پہلے ایک جماعت کی کھل کر مخالفت کرتے تھے تحریک انصاف کی اور ان کی واردات کا طریقہ یہ ہوتا ہے تحریک انصاف کی مخالفت نون کی حمایت نون کی حمایت کریں ان کی مخالفت کریں تاکہ دونوں کے کراؤڈ دے لیں اپنی طرف غیر جاندار ہونے کے تاثر کے لیے کبھی کبھی مریم جیسے انٹو لانچ کر دیں یہ حقیقت میں فنکار ہے فنکار صحیح 2018 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان لوگوں نے اسی طرح کی واردات کی تھی یہ سارے کے سارے ظلم شریک ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی نواز شیف کے ساتھ بھی ائی ہوا عمران خان اور تحریک انصاف کے جو ظلم ہو رہے ہیں یہ تو ہوتے رہتے ہیں یہ حسین اکانی کی ٹویٹ پڑھیں آج یہ وہی لوگ ہیں جو آج تحریک انصاف سے ہم دردی کر رہے ہیں 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ میں تحریک انصاف کے ساتھ یہ باتیں کرتے تھے کہ 2017 میں جب پاناما لیکس نواز شیف نائل ہوا آپ کو یاد ہوگا اس کی پارٹی وفاق اور پنجاب دونوں میں برسر اقدار رہی تمام مددار ان کے لگے رہے خود نواز شیف اور مریم نواز حکومت چلاتے رہے پانچ سال پورے کر گئے آتے رہے خود ساتھی آزاد کشمیر اور گلگر بلدستان کی حکومتیں انہوں نے گرائیں نواز شیف کا کوئی کارکن تشدد ہو کوئی کاغذات چھینے ہو خان کے تو تیس ہزار جیلوں میں بیٹھے ہوئے اور جو ڈیڑھ سال سے عوام کے ساتھ غدر مچی ہے دوزار اٹھانہ میں نواز شیف کا نام کیا ٹی وی پر پابندی تھی اس کی سیاسی اجتماعہ ایک سو چھتیس جلسے اس کے ہوئے دوزار اٹھانہ کے الیکشن دیکھ لیں اٹھانوے 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 دوزار اٹھان کے دیکھ لیں سارے نارمل الیکشن تھے پاکستان کے حساب سے لیکن آٹیس بٹھا کے نشستیں انہوں نے چھینی کوئی ایک ہلکہ بتائیں نواز شیف سے پوچھا کے دوزار اٹھانہ میں جان زیادتی کوئی نہیں بتایا خان سے پوچھا چار بتائے دوزار تیرہ میں چاروں میں دھاندی نکلی تو یہ حسین اکانی اور اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں وہ ہوتا رہا فلم وہی ہے نہیں ہے فلم وہ نہیں ہے پاکستان کی عوام کو شعور آ چکا وہ جانتے ہیں آج اپنی مدد آپ کے تحت لارے بغیر لیڈرشپ کے یہ منصور کا انتخاب پیغام رسانی کے لیے کیوں کیا یہ ملاقات نہیں تھی یہ ایک سائفر تھا عوام کے نام پہ جسے ملاقات کا دعویٰ کیا اسی لئے کوڈ ورڈڈ کیے یوز استعمال ہو رہے تھے بھئی خان کا نام آپ لے رہے ہیں اسے نہیں آنے دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں آنے دے اس کو ابھی نام لے کے بتائیں بس اتنا کہ بادشاہ سلامت نے بلایا ابھی یہ تیہ نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت نے بلایا کہ ان کے وزیر نے بلایا کیونکہ خبر بادشاہ سلامت کے متعلق نہیں ہے ان کے وزیر کے متعلق ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے منصور سے ملاقات کی ابھی تک یہی خبریں آ رہی ہیں یا تو منصور خود آکے کہہ دیں کہ نہیں جی ان سے نہیں ان سے ہوئی جنرل باجوا سے آپ کو یاد ہوگا اس نے جعوید چودری کے انتخاب کیا تھا جسے بعد میں خود جعوید چودری کو بھی اس نے کہا جھوڑ بول ہے تو منصور نے نام اسی لئے نہیں لیا اس ملاقات کے اہم نقاط کہ جی خان کو ہم نے ختم کر دیا دوسرا خیبر پختون خواہ میں ہم اس کی مقبولیت کم نہیں کر سکتے بڑی تشویشناک بات ہے شیخ مجیب کی مشرقی پاکستان میں مقبولیت بھی کم نہیں کر سکے خان کی مقبولیت صرف خیبر پختون خواہ میں نہیں ہے آپ نے بے شک بلہ چھین لیا چیئرمن سے ہٹا دیا پارڈی توڑ دی مقدمات سارے کر دیئے تحریک انصاف کے انتخابات سے باہر کر دیا نوازشی بھی ساری نائلیاں ختم کر دی عدالت کا استعمال کر سارے معاملات کر لی تو پھر کس چیز کا ڈال ہے اب فکر کس چیز کی ہے عمران خان صرف خیبر پختون خواہ میں مقبولیت رکھتا ہے تو وہاں الیکشن منصور کروا دے لیکن خان بروچستان میں ہی مقبولی رکتا ہے سندھ ایدراباد کے گاؤں گوٹ میں بھی رکھتا ہے اور پنجاب کی گلیوں میں بھی رکھتا ہے سروے آپ کے خود بتا رہے ہیں شیخ مجیب کسے انتخابی نشان اسی لینے نہیں چینا خان پہلا رہے نماز جسے انتخابی نشان چینا اس کی جماعت توڑی یہ پیغام بھیجنے کا مقصد عوام کو صرف مایوس کرنے کا ذریعہ کہ جی خان جیل میں ہے تو اب یہ نہیں آئے گا آپ کو یاد ہو کہ جب عمران خان باہر تھا تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ کٹا لگا دیا یہ سارے اہم نکات عوام کے سامنے تفصیل سے رکھنا بڑا ضروری ہے دیکھیں یہ معاملات ہمیشہ نہیں ہو سکتے ایک شخص کی پولیسی کی حد تک ہی رہتے ہیں جو نیا آتا ہے وہ پچھلے کی پولیسی کو بدل دیتا ہے پرویز مشرف آیا دیکھیں اس نے آتے ساتھ اس کے جاتی کیانی نے ساری پولیسیاں بدل دی کیانی کی ساری پولیسیاں راہیل شریف نے بدل دی راہیل شریف کی تمام پولیسیاں جنرل باجوا نے بدل دی تو کسی بھی سیاسی رینما کے لیے جو آکسیجن ہے وہ ہے عوام کی حمایت عوام کی حمایت ختم ہو سیاستدان ختم جب تک وہ موجود ہے اس سیاستدان ختم نہیں ہوتا اس کا نظریہ ختم نہیں ہوتا پیپلز پارٹی گیانہ سال مارشلہ لگا انتخابات سے پہلے اب یہ جو قومی حکومت بنانے کا زیان منصوبہ بنایا کہ جب نظیر کو باہر رکھیں گے حالات آپ کے سامنے بدلے بے نظیر دو مرتبہ وزیراعظم بنی شہید بھی ہوئی بلاول آج بھی لنگڑی لولی صورت میں سیاست میں موجود ہے دوسری مثال شیخ مجیب کی ہے بیٹی اس کی آج بھی وزیراعظم ہے اور جنہوں نے ختم کیا وہ کہاں ہیں وہ کوئی نہیں بتا سکتا کوئی گمنامی کا حصہ ہے گھوڑے پر بیٹھنے والا اسے اپنی طاقت سمجھنے لگتا ہے لیکن جب اترتا ہے اسے طاقت تو ساری گھوڑے کی تھی یقین نہیں تو وہ باجواہ صاحب کو وہ فرانس والا کلپ دیکھتے ایک لئے الفاظ سن لیں ان کے اپنے موں کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو دیکھیں یہ جو معاملہ آج کے دور میں آج کے حالات میں جو استعمال فرمولہ کیا جا رہا ہے یہ وہی فرمولہ ہے اور یہی سب سے بڑی ناکامی ہے ہمیشہ پچھلے موڈل کو دیکھ کے اگر ایک موڈل کو کامیاب بنانے کے بھٹو کے دور میں لفظ استعمال ہوا عوامی زیاء علاقی نے اسے کر دیا اسلامی عیوب خام نے اسے کر دیا جمہوری پرویز مشارف نے سے کر دیا پاکستانی تو یہ لفظ بدل تیرے موڈل وہی رہا ایمکیم کو ختم کرنے کے لئے انہوں نے کوشش کی وہاں جناہ پور کے منصوبے بنائے یہاں جناہ ہاؤس کا منصوبہ بنا لیا بعد میں جناہ پور کے منقشے نکلے نہیں کہا جی غلطی ہوگی وہ سازش تھی جھوٹ تھا ختم کر دیا معاملہ یہ جناہ ہوس بھی کچھ سال بعد آپ کو اگلے آنے والے کہہ رہے ہوں گے یہ سب غلط فہمی تھی غلطی ہوگی معافی تلافی کر کے جان چڑھائیں گے دیکھیں موجودہ طاقتوارا لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ اگر اسے نکالا گیا تو زیادتی ہوئی اب پھر لائے آگیا پھر نکالا گیا پھر لائے آگیا پھر نکالا گیا سات آرمی چیف کے ساتھ معاملات نہیں بنیں کردار بدلتے رہے حالات بدلتے رہے نکالتا کوئی اور تھا لاتا کوئی اور تھا جنرل اسلم بیگ عاصف نواز جنجوہ وحید کاکڑ مشرف کیانی راہیل شریف سب اپنی پولیسیاں لاتے رہے اپنے اپنے انداز میں پیغامات لاتے رہے فارمولا انہوں نے کہا وہی عمران خان کے ساتھ بھی لگایا ہے کیونکہ پاکستان میں طاقت تین میں تھی اسٹیبلشمنٹ اور دو قومی جماعتیں پیپس پارٹی اور نون لیگ چھتر سال کی تاریخ میں یا تو مارشلہ تھا یا آل شریف تھا یا زرداری گروپ یا بھٹو گروپ اب عوام کے درمیان جو پہلی دفعہ عوامی طاقت عمران خان کی شکل میں نظر آئی یہ نہ پہلا فرق نظر آیا اور پہلے نے کبھی یہ چیز نظر نہیں آئے نواز شیف کیا کرتا تھا تینوں طواب بھا گیا بینظیر بھٹو تینوں طواب بھا گی زرداری بھا گیا کیونکہ ان کے کاروبار ان کے تمام اساس دنیا کے مالک میں ان کی سیاست بچے سب کچھ پاکستان کے ساتھ جڑا تھا کہ نہ چاہیے تھا وہ مال ڈیل کرنی تھی خان عمر کے حصے میں موت سے ڈر لگتا نہیں بچے سیاست میں ہے نہیں پاکستان میں کوئی ایسا کاروبار نہیں جس پر قبضہ کریں چھینیں تیس کروڑ پیاس سارا خان کی زندگی نہ چھوڑ ہے جو آج کل ایک درمیانے درجے کے بزنس مین کی پاس بھی ہے نواز شیف پیپلز پارٹی یہ بزدل لوگ تھے خاندان کی سیاست کا سوچتے رہے ڈانس کرتے رہے ان کے سامنے معاہدے کرتے رہے ابھی آپ نے دیکھ لیں حالیہ جو ٹکٹ ہے خان نے نہ بہنوں کو دیا نہ بیوی کو نہ خاندان کے کسی بندے تو خان کی دلیری اور بہادری کو یہ خود تسلیم کرتے ہیں باقی خان کو ختم کرنا نممکن ہے کیونکہ خان ایک شخص نہیں ہے میں بار بار یہ بات کہا چکا ہوں وہ مختلف شکلوں میں مختلف کرداروں میں اب محفوظ ہے بہت سے عمران خان ہے ذلفکار علی بھٹو شیخ مجیب اور ان تمام لوگوں کے پاس جو نسل موجود تھی یہ جو عوام کی صورت میں وہ ادھیر عمر کے لوگ تھے دوزار چوبیس میں ختم ہو چکے جبکہ خان کے پاس جو نسل موجود ہے یہ انڈر سکسٹین ہے یہ اس پین سٹھ سال تک عمر تک بہمی ہے اس میں تیس سے چالیس سال تک یہ پاکستان کی سیاست میں یہی چلیں گے جو نظریان کے پاس جو نوجوانوں کے پاس پہنچ چکے یہ آنے والے طاقتوار لوگوں کو ٹاف ٹائم دیں گے جو آج نوازشیب کے ساتھ ہمدردی اور باجوہ کو بتایا جا رہا ہے جو اس کی غلطی تھی جو طاقتوار آج باجوہ کے ساتھ موجود ہیں مطلب جس طرح ان کے ساتھ آج جو لوگ موجود ہیں خاموش ہے کل وہ طاقت میں آئیں گے تو کہیں گے یہ غلطی یہ کرتے رہے جب آج کیے کہہ رہے ہیں باجوہ غلطی کرتا ہے تو عمران خان کے نظریہ کو وہ لوگ سپورٹ کریں گے تاریخ دوبارہ دوہرائی کی لیکن مسئلہ کیوں کوئی سب سے بڑا ہی ہے کہ عمران خان ڈٹ چکا ہے طاقت سے مسئلہ حل ہو نہیں سکتا وقتی طور پر آپ دبا سکتے ہیں لیکن جو آپ کو نظر آیا عدالتیں منیج کرنا ابھی کل خود آپ دیکھیں گے قاضی ریٹائر ہو کے پیغام دے گا کہ میں نے جمہوریت کو بچایا اگر بلہ نہ لیتا تو لنگڑا لولہ جمہوریت کے سفر ختم ہوئیتا تو میں نے اس کو بچا لیا جمہوریت کو اب جو نواز شریف کے ساتھ ہم دردی کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا ہم درست کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے نانی نے نکاح کیا برا کیا نکاح کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا اگر نواز شریف کو نکالنا برا تھا تو اسے لانا اسے زیادہ برا ہے سیاست میں جو خلا بھر جاتا ہے اسے خلا کو تحریکیں بھرتی ہیں اتجاج پھر پورا مند اتجاج بدلتا ہے آج کے پی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا عمران خان کی حکومت تھی تو سیاسی خلا بھر چکا تھا اب یہاں ایک حکومت کو دوبارہ چانس نہیں دیتے لیکن کے پی میں آپ کو پتا ہے بچا بچا خان کے ساتھ کیوں ہیں کیونکہ خان نے وہ خلا پر کر دی ہے اب وہاں عمران خان کے علاوہ کوئی جماعت اگلے چالیس سال تک نظر نہیں آتی اور ساتھ ہی پنجاب میں بھی یہ حالات ہیں قاضی فائز کو استعمال کریں جس طرح ماضی میں انہوں نے آپ کو پتا ہے مولی مشتاق کو استعمال کیا مولی مشتاق کا حال آپ کے سامنے ہے اور مرنے کے اس کے پاس بندہ کوئی نہیں تھا غسل دینے کے لئے آپ کو پتا ہے نماز جنازہ پر مکھیاں جس طرح آئیں بیتالس منٹ اس کی میت بیار و مددگار لوگ دفن ایسے کر کے تقریباً پھینک کے دعا کے بغیر نکل گئے تو جنہوں نے وارداتیں کی ان کے انجام آپ کے سامنے ہیں باقی چھ سات لوگوں کی قبریں بھی اقراب دھون لیں ان کی اولادوں کا پتا چلتے تو بڑی بات ہے آج بھی زیاؤل اکھ کا بیٹا یوب خان کا پوتا اختر احمان کے بیٹے یہ آج بھی سیاسی جماعتوں میں پناہ لے کر اپنا نام زندہ کی ہوئے اور انہی یہ خلاف کرنے ہیں جو جمہوریت کے دشمن تھے اور تھے ہیں آج دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو پریشان ہونے کی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اگر زیادہ دکھ ہو تو کبھی کبھی بنگلہ دیش کی تاریخ پڑھ لیا کریں آپ کو نظر آئے کہ وہاں کیا کیا کرتے رہے یہ یقیناً ہار گئے ہیں کیونکہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے اقتدار اور حکومت میں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں معاملہ نہیں ہے اور اگر بنگلہ دیش نہ سمجھ جائے تو پھر واقعہ کربلہ ایک دفعہ پڑھ لیں امام حسین اللہ علیہ السلام کی تعلیمات دیکھ لیں مزائمت میں بقا ہے اور اس بات سے نہ ڈرے کہ منڈی لگے گی آزاد امیدوار بک جائیں گے خریدے جائیں گے یہ آپ کو ایک اور مایوسی کا داؤ ہے کہ خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اور جو بک جائیں گے بھاگ جائیں گے وہ تو پہلے ہی اس طرح جو ماسک چڑھا کے آ رہے ہیں آپ نے صرف ان کو دیکھنا ہے ان کا ماسک اتارے تحریک انصاف کے پاس اب دو جماعتیں موجود ہیں جن کے ساتھ آزاد امیدوار جیت کرن جماعتوں میں شامل ہوں گے اور اکثریت سے وہی جماعتیں حکومت بنائیں گی اور پھر جو ان کا قومی حکومت کا فرمولہ ہے اس میں بھی اکثریت نہیں ہو سکتی نوازشف کی اکثریت نہیں ہوگی عمران خان کے نظریہ کی ہوگی یہ بات آپ بڑے غور سے سنیں دیکھیں آپ کے کپتان عمران خان آپ کے مرشد کا جو پیغام جیل سے وہ یہی ہے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ان کو بتائیں ان کا کام بڑھ گیا ہے کھڑے ہوں اب پوری قوم کے آزاد امیدواروں کے انتخابی نشان سے آگا گیا بلے کا نشان تو کوئی مشکل نہیں تھا اب یہ کام آپ کا ڈیوٹی ہے آپ کی سوشل میڈیا پر اس وقت تحریک انصاف کے نام سے جلی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ووٹرز کو گمراہ کریں یہاں عوام نے اپنے اپنے حلقوں میں جو امیدوار ہیں ان پر نظر رکھنی ہے ان کے نام پر ان کے نشان پر آزاد امیدوار کو لوگوں کے دماغ میں نقش کرنا ہے اور دیکھیں سے پہلے بھی کوئی ویب سائٹ کوئی ایپ کوئی ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ بھی وہاں آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال ایسے لکھاتے ہیں کہ مطلب کہ آپ انسان ہیں کے نہیں تو پھر آپ کو کلک کرنا پڑتا ہے وہ سکیوٹی کے سوال ہوتے ہیں بتانا پڑتا ہے آپ مشین نہیں ہیں انسان ہیں تو پاکستانیوں کو بھی بتانا پڑے گا بھیڑ بکریاں نہیں ہیں آپ انسان ہیں انتخابی نشان آپ کا عمران خان ہے تحریک ان صاحب کی ویب سائٹ پر جو ہلکے ہیں وہ نشان زبانی یاد کرنے ہوں گی یہ مشین اب سب کہہ دیکھیں گیدڑوں کی فوج اگر شیر کے حوالے کر دیں تو جیتنے کا چانس ہے لیکن اگر شیروں کی فوج گیدڑ کے حوالے کر دیں تو کوئی چانس نہیں آپ کا رہنما شیر ہے اصل شیر یہ ٹائگر نہیں انوالا شریف بھٹو ملانا حافظ کازی نگران منصف چیرمن یہ سب کے سب یہ بلا چھین سکتے تھے چھین لی انہوں نے کوئی بات نہیں آپ ٹوٹی ہوئی تلواروں سے بھی جنگیں جیتے ہیں تو اب آپ نے ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے جنگیں اس طرح جیتنی ہے کہ آپ نے اپنے ذین میں ہر نوجوان بچہ بزرگ جو گھروں میں بیٹی خواتین ہے خاص طور پر آپ کو تو گھروں سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں سوشل میڈیا پر اپنے اپنے ہلکے کے بیس بیس پچیس پچیس لوگ اردگرد گنے ان کے نام وٹس ایپ پر ڈالیں تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے اب آپ کے بیس پچیس دینا ہے ان کی پوسٹیں بنا کے وہ بیس پچیس گروپوں میں شیئر کر دیں یہ دھائی سو تین سو پوسٹیں ہوں گی آپ زیادہ زیادہ بیس پچیس منٹ لگتے ہیں آپ نے وہ تصویر لگانی ہے انتخابی نشان لگانا ہے بندے کو ہلکے کے دھونڈ کر جو آپ کے اردگردوں نے ایڈ کرنا ہے وہ گروپ بنتے جائیں گے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کا سرکل بڑھتا جائے گا تو نشانات پھیلتے جائیں گے ہر ہلکے کے ہر امیدوار کو تحریک انصاف کو پروموشن ملے گی ایک ایک بندے کو آپ پروموٹ کریں میں تو خود یہ کوشش کر رہا ہوں گا میرے گیارہ بجے کے ویڈراغ میں اگر آٹھ دس لوگ روزانہ آج ہیں مختلف ہلکوں کے تو ہم بھی ان کی آزاد امیدواروں کے دکھائیں اس کی وجہ صرف ان کی بلیک آؤٹ ہے مجھے ایک بندہ کرتے ہیں صافی نہیں کرتے اس طرح بلیک آؤٹ بھی اس طرح نہیں کرتے اگر آپ ان کے ساتھ یوں ظلم نہ کرتے تو کیا ضرورت ہی ہمیں یہ کام کرنے کی ان کے ساتھ لیکن ان کی مظلومیت کے ساتھ کھڑے ہیں باقی ہلکے کے لوگوں کو عوام نے پہنچانا ہے دیکھیں اللہ نے ان کی ہر باردات ناکام کی انہوں نے تو اپنی طرح سے جہیز کا سامان سمجھ کے بانٹا ہے جیسے بچوں بیٹیوں کو دے رہے تھے لیکن عام آدمی کو یہ تمام چھوٹے چھوٹے نشان یاد نہیں یہ جوتا چمٹا ہرمونیم دھول باجہ بوتلیں گھڑیاں کلاک وغیرہ یہ ہر بندے کے گھروں میں ہیں تو یہ کمپین آسان ہوگی باقی ان کی بارداتیں جو ہے دیکھیں جیل میں خان کے آج تین ٹرائل ہیں سائفر عدد کیس ہیں توشہ خانہ یہ ججز سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ کس طرح قانون انصاف کو بلڈوز کر کے تمام ٹرائل کہتے ہیں اوپن ہے لیکن نہ پبلک نہ وکیل نہ میڈیا تو جس طرح قاضی نے باردات کی اعلی عدلیہ میں مزید سطیفے بھی لاہور پشاو اسلامباد آئی کورٹ سے لیں گے یہ لیکن آپ لوگوں نے وہ بار بار بات گبرانہ نہیں ہے آٹھ فرقی کے بعد بھی آپ کی جنگ ایک دو ہفتے جاری رہی گی آپ پس اپنا کام کریں یہ کاتے لگائیں آپ اس کاتے کو بس مٹاتے رہیں مٹاتے رہیں انشاءاللہ مٹ جائے گا کیونکہ کاتا وہ نہ لگائے باقی سب خیر ہے ابھی دیکھیں انیف عباسی کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا وہ بندہ اسے کہہ رہا تھا قابعہ کے اندر کہ اللہ جنہوں نے پاکستان کو تو بہت بر بار بار گیا اللہ حافظ